ہیلو دوستوں ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ہندی موٹیویشنل سٹوری سناوں گی جس کا نام ہے ایک بارٹی دودھ تو آئیے بینہ کسی دیری کے ہماری سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک بار ایک راجہ کی راجے میں مہا ماری فیل گئی چاروں اور لوگ مرنے لگے راجہ نے اسے روکنے کے لیے بہت سارے اپائے کروائے مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوا اور لوگ مرتے رہے دکھی راجہ ایشور سے پرارتنا کرنے لگے تبھی اچانک سے آکاش وانی ہوئی آسمان سے آواز آئی کہ ہے راجہ تمہاری راجدھانی کے بیچوں بیچ جو پرانا سوکھا کوئاں ہیں اگر اماوسیہ کی رات کو راجے کے پرتیک گھر سے ایک ایک والدی دودھ اس کوئے میں ڈالا جائے تو اگلی ہی صبح یہ مہماری سماپت ہو جائے گی اور لوگوں کا مرنہ بھی بند ہو جائے گا راجہ نے تورنٹ ہی پورے راجے میں یہ گھوشنا کروا دی کہ مہماری سے بچنے کے لیے اماوسیہ کی رات کو ہر گھر سے کوئے میں ایک ایک والدی دودھ ڈالا جانا انیواریا ہے اماوسیہ کی رات جب لوگوں کو کوئے میں دودھ ڈالنا تھا اسی رات راجے میں رہنے والی ایک چالاک اور کنجوس عورت نے سوچا کہ سارے لوگ تو کوئے میں دودھ ڈالیں گے اگر میں اکیلی ایک والدی پانی ڈال دوں تو کسی کو کیا پتا چلے گا اسی ویچار سے اس کنجوس عورت نے رات میں چپ چپ ایک والدی پانی کوئے میں ڈال دیا اگلے دن جب صبح ہوئی تو لوگ ویسے ہی مر رہے تھے کچھ بھی نہیں بدلا تھا کیونکہ مہماری سماپ نہیں ہوئی تھی راجہ نے جب کوئے کے پاس جا کر اس کا قارن جانا چاہا تو اس نے دیکھا کہ سارا کوئے پانی سے بھرا ہوا ہے دودھ کی ایک بون بھی وہاں نہیں تھی راجہ سمجھ گیا کہ اسی قارن سے مہماری دور نہیں ہوئی ہے اور لوگ ابھی بھی مر رہی ہیں دراصل ایسا اس لئے ہوا کیونکہ جو ویچار اس عورت کے من میں آیا تھا وہی ویچار پورے راجہ کے لوگوں کے من میں بھی آ گیا اور کسی نے بھی کوئے میں دودھ نہیں ڈالا دوستو جیسا کہ اس کہانی میں ہوا ویسا ہی ہمارے جیون میں بھی ہوتا ہے جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس سے بہت سارے لوگوں کو مل کے کرنا ہوتا ہے تو اکثر ہم اپنی ذمہ داریوں سے یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو کر ہی دے گا اور ہماری اسے سوچ کی وجہ سے ستھیتیاں ویسے کی ویسی بنی رہتی ہیں اگر ہم دوسروں کی پروہ کیے بھی نہ اپنے حصے کی ذمہ داری نبھانے لگ جائیں تو پورے دیش میں ایسا بدلاؤ لاسکتے ہیں جس کی آج ہمیں ضرورت ہے تو دوستو آپ کو کہانی کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور آپ ایسے ہی کہانیاں اور بھی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینکیو موسیقی